شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دودھ کی قیمتوں کے حوالے سے جو آپ نے سوال پوچھا مجھ سے تو دودھ کی قیمتوں کے حوالے سے ظاہری سی بات ہے دودھ کی قیمتوں کا تعلق ہوتا ہے براہ راست اس کے انپوٹ سے اور جو اس کی کاسٹ آف پروڈکشن ہوتی اس کے مطابق دودھ کی قیمتوں کا تعیون کیا جاتا ہے تو میں آپ بھائیوں کو یہ بتا دوں کہ اس کا تعلق ہماری خواہشات سے ارگز نہیں ہے کہ ہم خواہش کریں دودھ کی خپت کم ہوگا یہ تو دودھ کی قیمتیں کم کر دیں تو بہت اچھی بات ہے اگر یہ پورے کے پورے نظام کو ڈیمانڈ سپلائی پر پلے کریں تو آج دودھ کی قیمتیں ہوتی بلکل کم بیس روپے لٹر ہوتی ہے تیس روپے لٹر ہوتی ہے چالیس روپے لٹر ہوتی تو ضروری یہ ہے کہ گورنمنٹ کا جو یہ نظام ہے پرائیس کیپنگ اسے ڈی کیپ کر دیا جائے اسے ڈی کیپ کریں گے تو دودھ کی پیداوار بڑھے گی اور اس قسم کے حالات میں ان کو دودھ سستہ ملے گا سستہ ملے گا دودھ اور بہت ضروری ہے اس چیز کو سمجھنا کہ جب یا تو فارمرز کو دودھ کی قیمتیں کاسٹ آف پروڈکشن کے مطابق دی جائیں یا دودھ کی قیمتوں کا اختیار مارکٹ کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو جب مارکٹ کے ہاتھ میں اس کا اختیار دیا جائے گا تو فارمر کو اس کی قیمتیں پوری ملیں گی جب فارمر کو قیمتیں پوری ملیں گی تو دودھ کی پیداوار بڑھے گی دودھ کی پیداوار بڑھے گی تو اس میں انویسمنٹ آئے گی انویسمنٹ سے ہی انڈسٹری گروتھ کرے گی اور دودھ کی پیداوار بڑھنے کے بعد اس کی قیمتیں خود با خود کم ہوں گی تو اس چیز کو ہم میرے بھائی سمجھ لیں تمام میڈیا کے حضرات بھی اس چیز کو نوٹ فرمائیں کہ جی دودھ کی قیمتوں کا تعلق میری اور آپ کی خواہشات سے ہرگز نہیں ہے اس کا تعلق براہ راست انپٹ سے ہے انپٹ کی قیمتیں جتنی بڑھیں گی اتنی آؤٹپٹ کی قیمتیں بڑھیں گی اور کمیشنر کراچی صاحب جو کرتے ہیں کہ جی آج سے دو سال پہلے کا جو ریٹ کہہ رہیں گے اس پر فروغ کرو تو ایسا ہرگز ہمارے لئے ممکن نہیں ہے دودھ کی قیمتیں جو ہوں گی وہ کاسٹرپ پروڈیکشن کے مطابق ہوں گی یا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے مطابق ہوں گی اگر پورا نظام اس پر پلے ہو تو جزاک اللہ خیر ہو